اعتماد ہے ام این اے پی ٹی آئی سے فیصلہ باد سے ان کا تعلق ہے فیضلہ کموکا صاحب اسلام علیکم کموکا صاحب واللیکم السلام علیکم آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ کموکا صاحب کموکا صاحب فرمایے گا کہ اس وقت حکومت تو اپنے اقدامات کر رہی ہے ظاہر ہے آپ کو بھی لوگوں نے الیکٹ کیا ہے اور اپنے حلقے کی بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر تو کیا اقدامات سر کیے جارہے ہیں انتظامیہ کے ساتھ مل کے دیکھیں میں پہلے تو فیصلہ باد کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں فیصلہ باد میں فیصلہ باد کی مخیر حضرات میں اور ہمارے جو الیکٹڈ میمبرز ہیں ہم سب نے مل کے کٹھے بیٹھ کے تیہ کیا کہ ہم اپنے طور پر بھی گورنمنٹ کی اطلاعات کے علاوہ کچھ کریں گے تو سب لوگوں نے مل کے ایک اچھا خاصا فانڈ اکٹھا کیا اور ایک ہی جگہ صرف کی راشن کی ڈسٹیٹویشن کی ہوئی اور جو جن جن چیزوں کی میڈیکل کے حوالے سے کمی تھی فیصلہ باد کے اندر پی پی سے دے یا ماف کے ان نائنٹی فائیو اس کے علاوہ یہ ٹیسٹنگ کٹس تھی تو اس حوالے سے ہم سب لوگوں نے فیل کے تو وہ جو ہے وہ پروائیڈ کی ہیں ایڈمیسٹریشن کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے لیول کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی بھی ڈیزاسٹر کے اندر اتنا بڑا پیکچک جو ہے وہ کسی گورنمنٹ نے اناؤنس نہیں کیا تو وزیراعظم پاکستان یہ ڈیزاسٹر بھی تو بڑا ہے سر ڈیزاسٹر بھی تو بڑا ہے تحریک انصاف کے دور ڈیزاسٹر بڑا ہے وہ تو ایک علاقے کی حد تک ہوتا تھا زلزلہ اور سلاب یہ تو پولے ملک کو پیٹ ملے رہے انہوں نے سب کچھ جو کچھ موجود تھا گورنمنٹ کے پاس وہ پاکستان کے غریب لوگوں کے اوپر نشاور کر دیا ہے ایک سو چوالیس ارب روپے تو انہوں نے یہ اگلے چار پائی جن تک تقسیم ہو جائیں گے ایک چور دیس خاندانوں میں بارہ زار پیسی خاندان کے حساب سے پھر جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے ان کو کہا گیا کہ آپ نے کسی بھی مزدور کو آپ نے بیروزگار نہیں کریا مزدور بیروزگار تو ہیں سر ان کے ان پر عمل تو ہی ہو رہا حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفکیشن دیا گیا تھا میری ارث سن لیں نا سر حکومت کی جانب سے ایک ڈاکٹر مراد راہ صاحب کی جانب سے ٹونٹی پرسنٹ فیسو میں کمی ٹوئٹ کیا گیا اس کا نوٹیفکیشن ابھی تک نہیں آیا اس کے علاوہ 18 عرب کی ٹکسز ماف کا وزیرالہ صاحب کی طرف سے اعلان کیا گیا اس کا کوئی نوٹیفکیشن ابھی تک نہیں آیا جو میں آپ کو بزارش کر رہا ہوں مرکزی حکومت کو چونکہ پنجاب کے معاملات کے حوالے سے مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے مرکزی حکومت کے حوالے سے چونکہ میں سٹینڈنگ کمیٹی آن فینینس سنیونی اور اکنانی تفیز کو میں ہیٹ کرتا ہوں جی جی اس کی ساری جو انفرمیشن ہے وہ بیرے پاس موجود ہے احساس پروگرام کے تحت ایک کروڑ بیٹھ لاکھ خاندانوں کو جس خفاف طریقے سے اور غیر شہر طریقے سے وہ مل رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں پھر اس کے بعد پھر نشاندہی کی گئی ہے کل حماد عزد صاحب نے پریس کونسنٹ کی ہے اور تقریباً چالیس سے ساٹھ لاکھ خاندانوں کو جو احساس پروگرام میں شامل نہیں تھے ان کو بھی یہ پیسے ان کو بھی ملیں گے اور اس کے راوہ دو سو عرب روپیہ گورنمنٹ نے رکھا ہے جو اداروں کے پرائیویٹ اداروں کے مزدور یا ڈیلی بیجز والے لوگ کے دو سو عرب روپیہ ان کے اندر تقریب ہونے جا رہا ہے سر یہ ایک بات ہے سر آپ جائرہ چونکہ اس چیز پر نظر رکھے میں فینانشل جتنے بھی میٹرز ہیں یہ بتائیے کہ اتنی دیری کیوں ہو رہی ہے مطلب آپ دیکھیں کہ جو بروزگار تھے وہ تو راشن وغیرہ کے لیے میں 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 آپ کو دارش کرتا ہوں پچاس عرب روپیہ یکلیٹی سٹورز کو دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو آپ یوٹیلٹی سٹورز سیکھ کر لیں وہاں پہ لوگوں کو آیا چیزیں فرام ہو رہی ہیں سبسیڈائز ریٹ سے یہ نہیں مل رہی پھر اس کے علاوہ جو پی ڈی ایم میں ہیں ان کو پیسے جاری کیے گئے پچاس عرب روپیہ رکھا گیا زراعت کے یعنی ہمارے جو زراعت کا شوپہ ہیں ہمارے کسان بہن پھائی ہیں ان کے لیے پچاس عرب روپیہ رکھا گیا ہے چھوپے جو ہمارے دارو بھاری دارے ہیں ایس ایمیز ہیں ان کے لیے تو یہ سارا کچھ ہے دیکھیں یہ پیسے بانٹنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے یعنی آپ کے پاس پہلے سے کسی بھی گورنمنٹ نے ڈیٹا کے اوپر کام ہی نہیں کیا ہوا تھا جب تک آپ کے پاس ڈیٹا موجود نہیں ہوگا جب تک آپ کے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہوگا کل کو ان پیسوں کو جسٹیفائے کرنا کتنے لوگ ہیں سر جو بے روزگار ہوئے ہیں اس لوگ ڈان میں کتنے لوگ ہیں جو بے روزگار ہوئے ہیں ڈیٹا ہے حکومت کے پاس سر اس کے اوپر کام چل رہا ہے جو بھی بے روزگار ہو رہے ہیں سر بہت بہت شکریہ آپ کا سر بہت شکریہ فیض اللہ کمکہ صاحب ام این اے ہیں پی ٹی آئی کے فیصل آباد سے ان کو تعلق ہے سر اس وقت جو حکومت ڈیٹا ہی کر رہا ہے